شوہب سب جو بندے پی ٹی آئی کے چھوٹنے کے بعد دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور عام طور پر جب تک وہ ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے اسلامباد ہائی کورٹ کے تو دو ججز نے کہہ دیا تھا کہ آپ جا کے ایک پریس کانفرنس کرو تو اپنی بھی جان چڑھو اور ہماری جان بھی چھوڑو تو یہ کیا معاملہ کیا ہے لاؤ میں اس کی گنجائش موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بڑا سمپل اور معصوم قانون اور انصاف کو میار ہم نے بنا دیا ہے آپ کو نہ وکیل کے ضرورت ہے نہ عدالت میں جانے کی ضرورت ہے نہ اپنے گوالے جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو ایک اٹل کی ضرورت ہے سمپل ایک پریس کانفرنس کیجئے آپ دودھ کے دولے بن جائیں اور کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں شیری مزاری ایک دفعہ ریلیز ہوتی ہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ اس کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میری بیٹی کی مجبوری ہے اور اس کی بیٹی کو تھانے میں تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے جو کہ وکیل ہے خود اور پھر جن حالات میں اس کو نے پھر پریس کانفرنس کر کے اپنی پارٹی چھوڑی اور پھر آپ اس کے سامنے باقی لوگوں کو دیکھ لیں وہی فواد چودری صاحب جو قومی مجرم تھے بخول ریاست کے اور وہ ایک دفعہ دو دفعہ زمانت لینے کے بعد اور جس طرح بھاگ کے وہ پھر عدالت میں گئے اور جب تک اس نے اپنے آپ کو کلیرنس نہیں کرائی یعنی ٹویٹر کے دریئے پارٹی سے نہیں الگ ہوئے اس کے اوپر ہر وقت خطرہ تھا تو مجھے بتائیں پھر ان کو وی وی آئی پی بنا کے شاہ محمد کرشی سے ملقات کے لیے تین گھنٹے جیل جایا جاتا ہے آخر وہ کون ہیں جو ان کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں ان سے ملقات کراتے ہیں اور تین گھنٹے جو میں آپ نہیں کر سکتے وہاں جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا پیغام جو عام طور پر تاثر یہ ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہ وہ پیغام یہ تھا کہ مائنس عمران کے بعد شاہ صاحب پارٹی کے چیئرمن بنیں گے تو اس کے نیچے ایک تحریک انصاف جو باقی بچے گی اس کو ارگنائز کر لیا جائے جو انہوں نے اعلان کیا تھا اسی لئے بہت سارے لوگوں نے بعد میں ہماری ایٹ کیا تھا نہیں میں معافی چاہتا ہوں ایک اضافت صرف بہت سے لوگ جو ہمارے وقت میں بھی اعلان کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے سختیاں کاٹی ہیں ماریں بھی کھائیں گے کال کوٹری میں موت کی بھی رہے ہیں مگو انہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی جی میں میری بات سن لیجی میں تو ابھی یہی سے آئی گی دیکھیں میں تو دوزار یہ پچھلے جو عمران خان صاحب جو بعض ایکزمپلز ہے نا جیسے شاہد خاکان عباسی کی ہے یا ایسن اقبال کی ہے یا مفتہ اسمائل کی ہے ان کے اوپر تو کیس بھی کچھ نہیں تھا بلاوجہ ان کو پکڑ کے تو کوٹریوں میں بات کریں لیکن اس کے باوجود کسی نے پریس کانفرنسز نہیں کی یہ لیکن آپ کی پینتیس سال کے بعد پارٹیاں تک پہنچی ہے جو دوزار دو میں کاف لیگ بنی تھی تو اس وقت ایک ہی رات میں کام بدل گیا تھا اس وقت ان کے ٹوٹل میں رہا ہے پندرہ پتہ نہیں سولہ یا انیس ایک دفعہ ان کے رہ گئے تھا اور ایک دفعہ بی بس پارٹی دونوں نے ایک دفعہ بھگت گئے لیکن دیکھیں ابھی بھی مجھے بتائیں مسرد چیما جمشید چیما اور بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں موجود ہے مراد راس وہ کہتے ہیں جی اسی دن کور کمانڈرہ اس کے باہر موجود تھے یا ان کا جو پہلے دن برشن آیا سٹیٹ کا جس نے تو جلو گراہ میں حصہ لیا ہے وہ فرق کر لیں تو جو معب کا حصہ تھے اس کو تخصیص کرنی پڑے گی جو نارے نورے مار رہے تھے وہ فرق ہے کام فرق ہونا چاہیے جس نے توڑا آگ لگائی ہے جس نے اندر گھس کے لوٹا ہے لیکن سار باہر پور سے لے کر اٹکتا ہے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں ایک کیس میں وہ باہر نکلتے ہیں وہیں جیل کے باہر سے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی بھی تھانے سے وہ باہر نکلتے ہیں عدالت ان کو ریلیز کرتی ہے اور اگلے دن ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہاں لے کر گئے ہیں کس مقدمے میں لے گئے ہیں کئی دن تو جیسے صرف یہ پتہ چلتا ہے میں جو رابطے میں ہوں آئی ایل ایف کے یعنی جو ان کی لیگل ٹیم کے لوگ ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس تھانے میں لے گئے ہیں کون سے مقدمے میں ہیں کسی سے کوئی بات نہیں کرائی جاتی صرف وہ گاریوں میں ڈالتے ہیں جیل کے باہر سے بات کیس بہت متنازہ ہیں جیسے عمران ریاض ہے وہ اس کا ابھی تک معلوم نہیں ہے اور سمی اپنائی کا ابھی تک نہیں پتا چلا کہ کون لے کر گئے تھے وہ تو واپس آگیا یہ ہی شکر ہے کہ واپس آگیا تو عمران ریاض کو بھی واپس گھر بھیجنے اللہ کرے آ جائیں